مصور، ماہر معاشیات اور معروف سیاستدان محمد حنیف رامے پندرہ مارچ انیس سو تیس کو علمی عدوی گھرانے میں پیدا ہوئے آپ نے انیس سو باون میں پنجاب جنیورسٹی سے ایم معاشیات کی ڈگری حاصل کی اور اپنے فنی سفر کا آغاز بطور مداریز لارنس کالج گھوڑا گلی سے کیا مگر شعبہ تدریس کو جلد خیر بات کہہ کر انیس سو چونسٹھ میں پاکستان مسلم لیگ میں بحثیت ریسرچ آفیسر اور ڈائریکٹر کی ذمہ داریوں کا آغاز کیا انیس سو سٹھ سٹھ میں ملازمہ سے مستحفی ہو کر عملی سیاست کا رکھ کیا اور پاکستان پیولز پارٹی کے بانی رکن بنے اور انیس سو ستر کے انتخابات میں پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد پہلے وزیر خزانہ پنجاب اور دو سال بعد وزیرالہ پنجاب رہے معروف صحافی تجزیہ کار اثر چوہان کہتے ہیں کہ محمد حنیف رامی کا شمار ملک کے مدبر سیاستدانوں میں کیا جاتا ہے نمائندہ لاہور 24 نیوز مدسل قدیر سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا یاد انہیں کیا جاتا ہے جنہیں بھلا دی گیا ہنیف رامی صاحب ہر وقت پر ساتھ رہتے ہیں میں نے اس سے بڑا کسی کہا بہت کچھ ان سے عالم دین تھے مقرس انسان تھے حنیف رامی نے مصورانہ خطاتی میں اپنا نام پیدا کیا ان کے بنائے ہوئے فنی نمونے آج بھی فنی مصوری میں اپنا مقام رکھتے ہیں اس حوالے سے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے سیکریٹری شاہد رشید کہتے ہیں محمد حنیف رامی صاحب ہماری قومی تاریخ کی ایک اہم شخصیت ہے آپ سیاستدانوں نے کے لاوہ لاوہ ماہر معاشیات اور شاعر اور عدیب بھی تھے 1975 میں پیپلز پارٹی سے اختلافات کی وجہ سے انہوں نے سیاست دوری اختیار کی اور بعد میں 1978 میں اپنی پارٹی مصورات کی بنیاد رکھی محمد حنیف رامی کا انتقال یکم جنوری 2006 کو لاہور میں ہوا محمد حنیف رامی کا شمار سیاست اور صحاوت کی انچیدہ شخصیات میں کیا جاتا ہے جنہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی بلا شوہ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی کیمرمن شاہد اقبال کے ساتھ مدسر قدیر لاہور 24 نیوز لاہور